مووی کی سروات ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں وی ایم ایس ٹو نام کے ایک وائرس نے تبعی مچا دی ہے جس کے کانڈ دو خونکار جومبی میں کنوٹ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ صرف امریکہ تک ہی سیمت نہیں ہے اس وائرس کی چپیٹ میں جاپان لوہ اور کئی بڑے بڑے سیر بھی آ چکے ہیں جس کانڈ پوری دنیا میں ایٹی تھری پرسنٹ لوگ جومبی بن چکے ہیں اور بچے ہوئے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سروائیو کر رہے ہیں اور آرمی بھی بچے ہوئے لوگوں کو کسی طرح سیر پرکھنے کے لیے ایریا کو لوگ ڈاؤن کر رہی ہے تاکہ اس ماہ ماری سے لڑا جا سکیں اس کے بعد سین سیپٹ ہوتا ہے چھہ مہینے بعد جہاں ہم رامونا کیون اور ویلی نام کے تین سروائیور کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح ختم ہو چکے سیر میں کھانا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تب یہ انہیں ایک کیبن نجر آتا ہے اور وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں چاپر ویلی اور کیون کو اس کیبن کے اندر ایک ویڈی مسین نجر آتی ہے جس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ سائد اس مسین کے اندر انہیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا اور وہ اس مسین کو توڑنے لگتے ہیں اب یہاں رامونا ان سے آواز نہ کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اگر جرہ سے بھی آواز ہوئی تو جومبی وہاں پر آ جائیں گے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بہت سارے جومبی اکٹا ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیون اپنے پاسٹر کے ہوئی گن سے جومبیج کو ختم کرنے لگتا ہے لیکن وہاں پر اب بہت سارے جومبی آ جاتے ہیں جو کیون کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ادھر ویلی اور رامونا وہاں سے کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن کچھ جومبی ویلی کے اوپر بھی اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے بھی چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈری اور اس کے کچھ ساتھی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود سارے جومبیز کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم رمونہ کو دیکھتے ہیں جو کیون کی ایسی حالت دے کر رونے لگتی ہے کیونکہ کیون اب پوری طرح سے انپیکٹڈ ہو چکا تھا اب ہینڈری رمونہ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ کیون کبھی بھی جومبی بن سکتا تھا لیکن رمونہ اسے چھوڑ کرنے جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی غیل تھا لیکن ہینڈری کو پتہ تھا کہ وہ کبھی بھی جومبی بن سکتا ہے اس لئے ہینڈری کی ایک ساتھ جس کا نام کیسی ہے وہ اپنے ہتھیار سے کیون کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد میں ایک نام کا ایک لڑکا رمونہ اور ویلیز سے پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو بھی چھوٹے آئیں ہیں اور وہ انہیں چیہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سائد وہ لوگ بھی انپیکٹڈ ہو گئی ہوں گے لیکن ایسا نہیں تھا وہ لوگ پوری طرح ٹھیک تھے اس کے بعد ہینڈری ان سبی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے لیکن رمونہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی ہے لیکن ہینڈری کے سمجھانے پر وہ لوگ وہاں سے کیٹلین نام کے آئیلینڈ کی اور آگے بڑھتے ہیں جو ایک سرکشت جگہ ہے کوئی نہ کوئی جومبی ہنٹر گروپ موجود ہے جو ان سوی جومبیج کو ختم کر رہا ہے کیونکہ میک کا سامنا پہلے ہی ان گروپ کے لوگوں سے ہو چکا ہے تب ہی وہاں پر ایک کتہ آتا جسے جھولین اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ہینڈری اسے منع کر دیتا ہے اور پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اب کچھ دیر تک چلنے کے بعد وہ لوگ سیر کی طرح پا جاتے ہیں جہاں انہیں ایک جومبی نجر آتا ہے لیکن وہ لوگ اسے ختم نہیں کرتے کیونکہ اس کی آواز ان کے روان پر اور بھی جومبی آ سکتے ہیں اس کانڈوے لوگ اسے چھپتے ہوئے ایک مول کے اندر جاتے ہیں اور اپنے جرورت کا سارا سامان وہاں سے اکٹا کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر گیٹ کھول کر بہت ساری جومبی مول کے اندر آ جاتے ہیں ہینڈری انہیں روکنے کی کوسز کرتا ہے اور پھر کیسی اور ہینڈری کچھ جومبیت کو ختم بھی کر دیتے ہیں لیکن وہاں پر اب بہت سارے جومبی آ جاتے ہیں اس کانڈ ساری لوگ وہاں سے پچھے کے درودے سے بھاگ جاتے ہیں اب بھاگتے ہیں ان سبی کا پچھا جومبیت بھی کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ لوگ ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں اور پھر سے جومبی اور ان لوگوں کے بیچ لڑی ہونے لگتی ہے اس دوران جولین اپنے پاس رکے ہوئے مایکرو میگا فون کو ان جومبیت کے پاس پھینک دیتا ہے جس کی آواز سن کر سارے جومبی اسی مایکرو فون کے پاس اکٹا ہو جاتے ہیں اب ایسا موقع دیکھ کر ہینڈری اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد وہاں لوگ ایک سیف جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں رمونا بری طرح سے ڈٹ چکی تھی اسے لگتا تھا کہ سائد اب وہاں لوگ بھی مارے جائیں گے لیکن میں کسی طرح انہیں سمجھا کر ان لوگوں کو وہاں سے کیڑ دین آئی لینڈ تک پہنچنے کے لئے کہتا ہے اور سام ہونے تک وہاں لوگ ایک گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور رات اسی گھر میں بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب سام ہونے پر جب وہاں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب سارے لوگ اپنے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح وہاں ایک دوسری سے ملے تھے اس کے بعد رمونا اور میگ کھانا کھانے کے بعد بار بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہی کتہ نظر آتا ہے جو انہیں راستے میں ملا تھا اور اب وہے میگ پر حملہ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن رمونا سبھی کو آواز لگا کر وہاں پر بولا لیتی ہے کیسی اپنی تلوار لے کر وہاں پر آتی ہے اور اس کتے پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ کتہ جو ہے اب جونبی بن چکا تھا اب اگلی صبح ہونے پر وہے لوگ ایک بار پھر سے آگے بڑھتے ہیں جہاں چلتے چلتے ہوئے لوگ ایک کولیج کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں کولیج کی سیکرٹی روم میں کروٹاوا کانچ نظر آتا ہے جس کے بعد وہے لوگ اسی روم کے اندر جاتے ہیں جہاں کیسی دیکھتی ہے کہ ایک جونبی وہاں گھائل پڑاوا ہے جس کے سیر پر کسی نے ایرو مار دیا تھا حالانکہ وہاں جونبی ابھی بھی جندہ ہے جس کے بعد کیسی اسے ختم کر دیتی ہے اور پھر سارے لوگ اس کولیج کے اندر داکل ہوتے ہیں وہاں ان لوگوں کو صرف جونبیز کی بوڈی ہی بوڈی نظر آتی ہے جنہیں دیکھ کر وہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سائد وہ ایرو والا گروپ جو جونبیز کو مارا ہے وہ اسی کولیج میں رکوا ہے کیونکہ انہیں یہاں آس پاس کوئی بھی جونبی نظر نہیں آتا ہے وہے لوگ دھری دھری آگے بڑھتے ہیں لیکن انہیں ابھی تک کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر بہت سارے جونبیز آ جاتے ہیں جو ان سبھی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اس دوران ایک جونبی رمونہ کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن بڑی ہی چالا کیسی رمونہ اس جونبی کو ختم کر دیتی ہے دوسری طرف ویلی کے اوپر بھی بہت سارے جونبی اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے مار گراتے ہیں اب ویلی کی بوڈی کو دے کر باقی کے لوگ بہت ہی گسے میں آ جاتے ہیں اور وہ جونبیز کو بہت ہی بوری ترے ختم کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارے لوگ وہاں سے کیڑ لینا آئی لینڈ کی اور آگے بڑھتے ہیں اب ایک جگہ رکنے کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے کیڑ لینا جاننے کے بعد کا پلان بتاتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر وہ لوگ کیا کریں گی جولین بتاتا ہے کہ وہ اس لئے کیڑ لینا جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر جونبیز نہیں ہوں گی اور اس نے کئی دنوں سے نایا نہیں ہے اس کانڈوے نانا چاہتا ہے وہیں میک بتاتا ہے کہ وہاں پر ٹماتر کی کھیتی کرنا چاہتا ہے جیسا وہاں پہلے کیا کرتا تھا اور ہینڈری کو بھی کچھ زیادہ نہیں چاہیے تھا وہیں رمونا ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اسے مرنا نہیں ہے وہاں کسی طرح بس جینا چاہتی ہے اب اس کی بات سن کر میک اور باقی کے لوگ ایک بار پھر سے کیڑ دینا نام کے آئی لینڈ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اب کچھ دور آگے بڑھنے پر ان سبی کو یہ گھر کے پاس بہت سارا دھوان عجر آتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سائد گھر میں کوئی نہ کوئی جندہ بچا ہوا ہے اور اسے بچانے کے لئے وہ لوگ گھر کی طرف آگے بڑھتے ہیں لیکن اس گھر میں موجود جومبیج ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اس دوران کچھ جومبی میگ پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر بروکٹن نام کا ایک بندہ اپنے کچھ ساتھوں کے ساتھ آتا ہے اور وہاں پر موجود سارے جومبیج کو ختم کر دیتا ہے کیسی اور ہینڈری جومبیج سے بچنے کے لئے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اور جومبیج ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہینڈری ان جومبیج میں موجود ایک بہنک جومبی کو ختم کرنے لگتا ہے لیکن وہ جومبی بہت ہی پاورپول تھا جس کے بعد ہینڈری کیسی کو کہتا ہے کہ وہ اس جومبی کا دھیان بٹ گئے جس کے بعد ہی وہ اسے ختم کر پائے گا اس کے بعد کیسی ایسا ہی کرتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر اس جومبی کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم بروکٹن کو دیکھتے ہیں جو میک اور اس کے ساتھوں کے ساتھ ایک گھر کے پاس پہنچتا ہے جا وہاں ان سبھی کو کہتا ہے کہ وہاں لوگ بھی کیڑ دینا آئیلینڈ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہر ہفتے ایک سپ وہاں سے کچھ سروائیور کو لینے کے لیے آتی ہے اور اسی ایک آنڈوے لوگ اس کے طرف آگے بڑھ رہے تھے لیکن راستے میں ان لوگوں پر بھی جومبی نے اٹیک کر دیا تھا لیکن بروکٹن اپنے ساتھوں کو وہیں چھوڑ کر آئیلینڈ کی طرف اکل ہی جا کر مدد لانے کے لیے کہتا ہے لیکن میک اسے کہتا ہے کہ کیسی اور ہینڈری ان کے دو ساتھی ہے جو ابھی بھی گائب ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سائدوے ابھی بھی جندہ ہے اس کا ان میک بروکٹن کو کہتا ہے کہ ہمیں انہیں ڈھونڈ نہ ہوگا لیکن بروکٹن ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان دو لوگوں کے چکر میں اس کے سارے ساتھی ماری جائیں گی لیکن میک کے بار بار کہنے کے بعد بروکٹن میک کی بات کو مان لیتا ہے اور پھر وہ سبھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں راستے میں ان سبھی کو بہت ساری جومبی بھی نجر آتے ہیں لیکن مائرے نام کی ایک لڑکی ایک دور کھڑے جومبی پر ایرو سے وار کرتی ہے جس کے بعد ان جومبیز کو اٹریکٹ کر کے وہاں سے باگ جاتے ہیں اب جب ایک جگہ جولین باثروں میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر ایک جومبی نجر آتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہاں پر بروکٹن نا کر اسے ختم کر دیتا ہے اور ایسے کرتے کرتے وہاں پر بہت سارے جومبی آنے لگتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہاں پر بہت سارے لوگ باگنے لگتے ہیں اور باکر ایک وین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب سارے جومبیز بھی اس وین کے پاس آ جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں ہینڈری اور کیسی کو دکھائے جاتا ہے جو ابھی بھی جومبیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے ایک جگہ سے بہت سارے ہتھیار بھی اکٹا کر لیے تھے اور وہ اب گیردین آئیلینڈ کی اور آگے بڑھنے لگتے ہیں دوسری طرف وین میں موجود جولین اپنے ہاتھ پر ایک گاؤ دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے بھی جومبی نے کارٹ لیا ہے اور اب وہ جلدی انپیکٹڈ ہو جائے گا اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ایک ڈائری کو می کو دیتا ہے اور اسے یہ سب ڈائری میں لکھنے کے لیے کہتا ہے تاکہ بھی اور لوگوں کو اس گھڑنا اور اس کی کان ہی بتا سکیں اور سارے لوگ سمجھ جاتا ہے کہ جولین بھی ایک جومبی بننے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جولین بھی ان لوگوں پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ناک سے کھون بینے لگا تھا یہ دیکھ کر میک اسے وہیں پر مار دیتا ہے دوسری طرف ہم کیسی اور ہینڈری کو دیکھتے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں راستے میں انہیں ایک لیڈی جومبی نظر آتی ہے جو ہینڈری کو دیکھ کر وہاں سے باغ جاتی ہے اور کچھ اور جومبیز کو بلا کر واپس آتی ہے جنہیں دیکھ کر ہینڈری اور کیسی وہاں سے باغنے لگتے ہیں اور وہ لوگ باغ دے اور اسی وین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا پچھا ابھی بھی جومبیز کر رہے تھے اور یہ وہی وین ہے جس کے اندر اس کے ساتھ ہی موجود تھے تھوڑی دوری پر یہ گھر کے پاس کیسی کو کسی طرح کا سگنل نظر آتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میک ہی ہے جو اسے سگنل دے رہا ہے تب ہی میک اور اس کے ساتھ بھی وہاں باہر آ جاتے ہیں اور وہاں سے باغنے لگتے ہیں لیکن وہاں موجود بہت سارے جومبی ان پر ایڈٹائے کرنے لگتے ہیں اب ان سارے جومبی سے بجتے ہوئے وہ لوگ اسی آئیلینڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سروائیور کو سرک سی ترکا جا رہا تھا لیکن ان سبی کو وہاں پر کسی طرح کی سیپیاں کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے اور انہیں وہاں پر چاروں طرف انسانوں کی بوڈی ہی بوڈی نظر آتی ہے جنہیں جومبی جنے ختم کیا تھا لیکن وہ لوگ سرک سی تھے کیونکہ اس آئیلینڈ کی طرف جانے والا راستہ سیپ تھا وہاں پر ایک بہت ہی بڑا دروازہ تھا جس کی دوسری طرف جومبی نہیں آ سکتے تھے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹائگر تھا جو بہت ہی خونکار دیکھ رہا تھا در سے لوگ ٹائگر بھی اب جومبی بن چکا ہے لیکن سبھی لوگ مل کر اسے کسی طرح کنٹرول کر کے ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مائرے نام کی لڑکی ٹائگر کے گلے میں بڑی چلہ کسی رسی باندھ دیتی ہے اور ہیندری موقع کا فائدہ اٹھا کر لوگے کی ایک بھاری چیز کو رسی سے باندھ کر پانے میں پھینک دیتا ہے جس کے ساتھ ٹائگر بھی اسی پانے میں چلا جاتا ہے اور ان سبھی کو لگتا ہے کہ سائد وہ ٹائگر اب ختم ہو چکا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ٹائگر وہاں پر پھر سے آ جاتا ہے جو بروپٹن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے وہاں پر ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ٹائگر کیسی کو ماننے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن ہیندری کیسی کو بچانے کے لیے ٹائگر سے لڑنے لگتا ہے لیکن وہ اسے غائل کر دیتا ہے اور وہاں سے دور پھینک دیتا ہے اور ایک بار پھر سے ٹائگر کیسے کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن ہم ہیندری کو دیکھتے ہیں جو بری طرح خائل تھا وہ ایک بار پھر سے کھڑا ہوتا ہے اور ایک لویہ کے اوجار سے بڑی بیارمی سے اسے ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیندری اب بری طرح خائل ہو چکا ہے اور اب وہ ابھی کسی بھی وقت جنبی بن سکتا ہے اس کا ان کیسی اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپسن نہیں تھا اس کے بعد بچے لوگ اس سپ کا انتجار کرنے لگتے ہیں اسی بیچ میک کیسے چاپ پوچھتا ہے کہ وہ کیڑ دینا پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرے گی تو وہ کہتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے حجبین کے پاس جائے گی اور تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد وہاں پر سپ آ جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسے ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل وی نیڈ ایکسپلین کو سبسکرائب کریں تھنیواد